بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا اثر کی نماز کے بعد قضاء نماز پڑھنا درست ہے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ فجر کی قضاء کس نماز کے ساتھ پڑھیں؟ دیکھئے بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اثر کی نماز کے بعد سے لے کر غروبِ آفتاب تک ہر طرح کے نوافل آدھا کرنا منع ہے البتہ اگر کوئی اثر کے بعد قضاء نمازوں میں سے کوئی نماز آدھا کرنا چاہتا ہے تو وہ سورج کے زردی مائل انہیں سے پہلے تک قضاء نماز پڑھ سکتا ہے سورج کے زردی مائل ہو جانے کے بعد سے لے کر غروبِ آفتاب تک وقتی اثر کے علاوہ باقی کوئی نماز آدھا نہیں کر سکتا پس جو سوال پوچھا گیا ہے ایسی صورت میں اثر کی نماز کے بعد سورج کے زردی مائل ہونے سے پہلے پہلے تک قضاء نماز آدھا کی جا سکتی ہے البتہ اثر کی نماز کے بعد اگر قضاء نماز پڑھنی ہو تو گھر میں یا ایسی جگہ پڑھنی چاہیے جہاں لوگ نہ دیکھیں اس لیے کہ اثر کے بعد نماز پڑھتا دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ قضاء نماز ہے اور جان کر بلا عذر نماز قضاء کرنا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار درست نہیں ہے اسی طرح لوگوں کو بد گمانی کا موقع نہ ملے کہ یہ اس وقت نوافر پڑھ رہا ہے واللہ ورسولہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اس سوال کے ساتھ پوچھا گیا ہے کہ فجر کی نماز کس نماز کے ساتھ قضاء کریں تو دیکھئے جب کوئی نماز قضاء ہو جائے تو پوری کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس نماز نماز کو پڑھ لیں اس لیے کہ پہلے ہی دیر ہو چکی ہے اب مزید تاہیر کرنا یہ درست نہیں ہے ہاں تین جو مقروع اوقات ہیں یعنی سورج کے طلوع کے وقت یہ پندرہ بیس بھی ہوتے ہیں زوال کے وقت اور پھر سورج کے غروب ہونے کے وقت ان تین مقروع اوقات کو چھوڑ کر آپ کسی بھی وقت قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جب قضاء نماز ہو جائے اس کے بعد پہلی فرصت میں جب موقع ملے تو نماز کو آپ پڑھ لیں اللہ تبارک وطالہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی سنیری تعلیمات کو جاننے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل پیراونے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ دین کی بات پہلیو کو شیئرہ ہے دین کی بات پہلیو کو شیئرہ ہے